السلام علیکہ چند احباب نے بلند آواز سے پڑھا اور چند نے دل ہی دل میں پڑھنے کی سعادت حاصل کی چند کی آواز میرے کانوں تک آئی چند کی آواز سے میرے کان محروم رہے کہہ رہا ہوں جس بندے کے سینے میں عشق نبی ہے وہ بندہ کرد سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر عادت سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کر احسان سمجھ کر نہیں ایمان سمجھ کر اس یقین سے درود پا کا نظرانہ پیش کریں کہ رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں ہم رہنے والے وادی زکر و سنا کے ہیں جس کے ہاتھ کا مالک میرا نبی ہے وہ تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نبی کا استقبال کرے گا رسیہ درود کے متمنی دعا کے ہیں ہم رہنے والے وادی زکر و سنا کے ہیں قرآن کے ہر فرف سے پھوٹے جو روشنی اس میں تمام رنگ میرے مصطفیٰ کے ہیں السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی آلیکہ وعالی صحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ اب آب ادیوکار آج کی یہ روحانی وجدانی حقانی ایمانی اور نورانی محفلے ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتمام گل سراب ہو رہا ہے اللہ پاک آج کی محفل کے صدقے میں جتنے بھی اشاقان رسول محفل میں تشریف فرما ہو اللہ پاک سب کے کاروبار میں جان میں مال میں عزت میں عمر میں محبت میں مزید ترقیتہ فرمائے محفل کا آغاز بقائدہ تلاوت کلام پاک سے ہونے جا رہا ہے حکم رب تعالیٰ ہے کہ اے مومنوں جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے اپنے ایوان سے ملتمیس ہوں فخر القرآن زینت القرآن ملک پاکستان کے صفحے اول کے معروف اور مصروف کاری قرآن بھی ہیں اور صاحب قرآن کے ناتخان بھی ہیں میری مراد عزت ماب وطن پاکستان کی جانی پہ چانی شخصیت جو کسی تعرف کا محتاج نہیں اپنا تعرف خود ہے جناب عزت ماب استاذ القرآن جناب کاری ساد اللہ شاکر سے کہ آپ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے دلوں کو منور فنم